موجزہ ہر اس واقعہ کو کہتے ہیں جو خرق عادت فیل ہو اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو ایسا واقعہ ایسا فیل موجزہ کہلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ہی موجزہ نہیں ہے بلکہ آپ کے بہت سارے موجزہ تھے ہر عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ تھے جیسے ہم پہلا عالم بیان کرتے ہیں عالم معانی عالم معانی کا مطلب ہے رنگو بو کا عالم کلام کا عالم تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ موتا چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریف نہیں تھے آپ علیہ السلام مدینے میں موجود تھے جب غزوہ موتا چل رہا تھا تو اس غزوے سے کوئی اطلاع آئے بغیر اطلاع آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر سنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں بیٹھے صحابہ سے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے حضرت زید نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے پھر اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے پھر اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے یہ بات کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسلام کا جھنڈا ایک اللہ کی تلوار نے اٹھایا یعنی خالد بن ولید نے اٹھایا اور اسلام کو فتح ملی یہ غزوہ موتا کا واقعہ ہے پھر جب اس غزوے سے خبر آتی ہے بے آئینی ہی اسی طرح خبر آتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا یعنی یہ کلام کا ایک معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام جو کیا حضرت زید کی شہادت سنائی اس کی خبر دی اور جعفر کے شہادت کی خبر سنائی عبداللہ ابن عرواحہ کی شہادت کی خبر سنائی حتیٰ کہ ان کے شہادت کی ابھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی اطلاع موصول ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر دینا ایک معجزہ تھا یہ کیا تھا یہ معجزہ تھا اور جب غزوہ موتا سے خبر آتی ہے بیعینی ہی یہی خبر آتی ہے کہ اسلام کا جھنڈا پہلے زید نے اٹھایا ان کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد حضرت جعفر نے اٹھایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عرواحہ کو انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا اور ان کے ہاتھ پر فتح ملی یہ آپ علیہ السلام کا کیا ہے معجزہ ہے تو یہ عالم معانی کا موجزہ ہے پھر اس کے بعد ہے فرشتوں کا عالم تو اس فرشتوں کے عالم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں موجزات ہیں چند موجزے ہیں بطور مثال ایک موجزہ آپ کے سامنے عرض کروں گا فرشتوں کے عالم میں موجزہ بیان جو کیا جاتا ہے بہت سارے موجزے بیان کیا جاتے ہیں اس میں سے ایک کہا ہے اتبا قاتل کبرا اس کے اندر یہ موجزہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جبرائیل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے ہوں اس لئے کہ وہ فرشتہ ہے اور عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن حضرت حمزہ نے اسرار کیا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا کہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی طرف نظر کرو حضرت حمزہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے تو جبرائیل اترے خانہ کعبہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا کہ دیکھو حضرت حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا جسم سبز زمرد کی طرح چمک رہا تھا زبرجل زمرد کی طرح چمک رہا تھا جو ہی حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا موجزہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھ لائیے یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا بیت اللہ کی طرف نظر کرو اور انہیں کیا اور وہاں پر جبرائیل اتر آئے تو یہ فرشتوں کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا موجزہ تھا